علم اللہ غنی بس تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی علم اللہ غنی اللہ غنی علم اللہ غنی اللہ غنی تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے مہتاج ہوں میں کرمج کو غنی مہتاج ہوں میں کرمج کو غنی علم اللہ غنی اللہ غنی علم اللہ غنی اللہ غنی اور میں اپنے گناہوں پہ نہ دوں میں تیرے نبی تا قادم ہو میں تیرے نبی تا قادم ہو آقا گے میرے ماں کی مدنی آقا گے میرے ماں کی مدنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی سبحان اللہ خوشالحان سانا خوان محترمہ عفضہ نوید کی خوبصورت آواز میں آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افدار ٹرانسمیشن اور یہ خصوصی سیگمنٹ ہے ماہِ رمضان اور خواتین آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے بہت ہی پیارا عنوان ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو کس کی اطاعت یہ اللہ فرما رہا ہے عزور قرآن مفہوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اگر کے ساتھ اسے خاص کر دیا تو محبتِ الٰہی جو تکمیلِ ایمان بھی ہے اور اساسِ ایمان بھی ہے اس تعلق سے استاد منظر آرشی کا کلام کہ دل میں محبوبِ خدا کا جو یقین روشن ہے تو جہانوں کی سعادت سے جبین روشن ہے اور محر و محطاب کے آفاق کہاں ہیں روشن محر و محطاب کے آفاق کہاں ہیں روشن جس قدر شہرِ مدینہ کی زمی روشن ہے اور ماں کی آگوش سے جنت کا مکی ہونے تک تاعتِ سیدِ والا کا امی روشن ہے اور جس کے عامال کا محور ہے نبی کی سیرت جس کے عامال کا محور ہے نبی کی سیرت ایسے انسان کی دنیا میں بھی دین روشن ہے اور جس کو قدرت نے سجایا ہے محمد کہہ کر جس کو قدرت نے سجایا ہے محمد کہہ کے اس حسین تاج کا ایک ایک نگین روشن ہے اور آفیت ان کی ہی تاعت میں آفیت ان کی ہی تاعت میں ملے گی منظر جن کی سیرت سرے قرآن مبین روشن ہے تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں محبتِ رسول اور اس کے تقاضی کے حوالے سے مذہبی اسکولر ماشاءاللہ معروف مذہبی اسکولر اور جدہ گانا اندازت اقلم رکھتی ہیں آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں ان کا خوبصورت عربی لہن انہیں دوسروں سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے محترمہ جیہانشاہ کو سلام کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آج بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کتنا پیارا موضوع ہے عضور قرآن اطاعتِ رسول کو حبِ رسول کو محبتِ رسول کو کس طرح بیان کریں گے جیسے یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی ہوتی ہے تو ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب میں راستہ میں آ رہی تھی تو بھی میری دل کی دھڑکنیں تیز تھی کہ ہم کس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی قرآن حکم میں فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مؤمنین کے لیے اس قدر عزیز ہونے چاہیں اس قدر محبوب ہونے چاہیں اپنی نفس سے بھی زیادہ اپنے آپ سے بھی زیادہ یہ کہنا بہت آسان ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے ذات سے زیادہ چاہتے ہیں لیکن اگر اس کی گہرائی کو سمجھا جائے کہ اپنی ذات سے بڑھ کے محبت کیا چیز ہے محبت دل کا تعلق ہے کہ دل کا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے تو اپنے آپ سے بڑھ کر پھر خود بخود جو ہے وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہوگا ہی نہیں وہ انسان مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اسی حوالے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ وعنو اقبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میرے اپنے آپ سے میری نفس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لَأَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِ کہ میں تمہارے لئے تمہاری نفس سے زیادہ محبوب ہوں تو یہ اس طرف یہ ہے کہ تب جا کے پھر چیز مکمل ہوگی تو پھر انہوں نے فوراں ہی ان کے پیچھے دوہر آیا کہ اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الْآنَ يَعْمَر اب تم نے صحیح بات کی الْآنَ يَعْمَر تو محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ مقرون کر دیا اب جیسے کہ آپ نے بھی آیت تلاوت کی قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اس آیت کی اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس میں شامل کر دی اگر تم لوگ مجھے چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر دیا الْآنَ خاص کر دیا محبتی رسول کرو تو پھر کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تعالی تم لوگوں سے محبت کرنے لگیں گے پھر تو اللہ تعالی کی محبت اگر بندے کو حاصل کرنی ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں اگر محبوب بھی ہمیں محبت کرنے لگے تو پھر کیا ہی بات ہوگی اس میں اب یہاں پر کیا آتا ہے کہ محبت ہو گئی محبت کے ساتھ اطاعت ہو گئی اللہ کی محبت آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگئی محبت کے بعد والی اطاعت جو ہے نا اس کا مزاہیہ لگے کہ آپ کسی کی فرما برداری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی اور لالچ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے دل میں آپ محبت کر رہے ہیں تب آپ کو کیا مل رہا ہے حلاوت الْایمان تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے تراثا من کنن فی وجد حلاوت الْایمان تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اگر تم میں سے کسی انسان کے اندر یہ تین چیزیں مکمل ہو گئیں تو وہ ایمان کی حلاوت کے درجے کے پر فائز ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں یا آپ ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو اس میں مزا آ رہا ہے تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ کسی بھی اور چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے پھر حلاوت الْایمان جو ہے وہ کسی بھی انسان کو نصیب ہو جائے گی جائی رہی ہے جی تو اس میں کیا آ رہا ہے اس میں اور چیز کیا آ رہی ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنے آپ کی اپنی ذات کی پہچان کو بھی کس کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پوری کائنات میں کون ایسا شخص ہے کون ایسا نبی ہے جس نے روح برو اللہ تعالی کو دیکھا ہے ہم لوگوں نے اگر اللہ تعالی کو پہچانا بھی ہے تو کس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور اگر قرآن بھی آیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ہی تو اتارا گیا ہے تب ہی تو ہمیں اس پر بھی ایمان ہے تب ہی تو ہم اس چیز کو سمجھ پائیں ہیں اور وہ چیز ہم تک آئی ہے قرآن اور احادیث احادیث بھی کیونکہ حق ہے وہ بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر قرآن آ رہا ہے اور احادیث آ رہی ہیں تو پھر اتباع ظاہر ہے ہم لوگ اگر اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے کہ ہم نے سب سے پہلی اتباع میں شاید کہ غلط ہوئے ہیں میں خود طالب علم ہوں لیکن یہ میری محبت کی اس سے میں ایک چیز یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو پھر اللہ کی اطاعت کی ان کی بات کو سنا تو پھر اللہ تعالی کی کیونکہ قرآن بھی تو انہی کے ذریعے آ رہا ہے تو یہ محبت کا درجہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ یہ مرتبہ تو اللہ تعالی نے خود ایسا بنا دیا کہ اپنا حبیب بنا دیا ان کو اور روح بروح ملاقات کر رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کیا بات کیا چیز ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ان کی اہمیت کو یا ان کی محبت کو سمجھنے کے لیے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے مطلب آپ کوئی اور بات اس چیز کے آگے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہم لوگوں کو اتباع کرنے کے لیے تو اطاعت تو پھر وہیں سے آ جاتی ہے نا کہ محبت ہو گئی اطاعت ہو گئی پھر آپ حلاوت کے درجے کے پر فائز ہو گئے تو پھر آپ مکمل ممنون ہو گئے سبحان اللہ جناب سورہ علی امران کے آیت نمبر 31 کا خلاصہ میری بہن نے بیان فرمایا اور بڑکو بھی کے ساتھ کہ اللہ کی محبت جو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے حبیب کی اطاعت کرے قرآن بھی وہیں سے ملا ایمان بھی وہیں سے ملا رہے ہمیں تو رب کا عرفان بھی انہی سے ملا ہے اور کیا کیا ملا ہے ہمارے ساتھ رہیے درود پڑھتے رہی ہے عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے بس وہی آشنا خدا سے ہے اور صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں کہ میری پہچان مصطفیٰ سے ہے اور دہر میں اس کو کیا کمی جس کا رابطہ شاہ دوسرا سے ہے اور وہ در مصطفیٰ پہ جھک جائے خوف جس کو کسی سزا سے ہے اور اپنا سرکار سے ہے رب تو وہی جو سخی کا کسی گدا سے ہے حب رسول کے بنیادی تقاضے کیا ہیں صحابہ اکرام کا جو میں ہم معمولات دیکھتے ہیں اور جو محبت کا احوال دیکھتے ہیں مطلب کتنے واقعات ہیں کم ٹائم میں کس طرح بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے کہ میں نے پہلے سوال میں ہی بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ مقرون کر دی گئی ہے اب اس کے تقاضے کیا ہیں سب سے پہلے تقاضے تو محبت کے بعد سب سے پہلے ہی سمجھنے کے ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں محبت کرنی ہے کسی سے بھی ہمیں محبت کیلئے کیوں کہاں جا رہا ہے اس بات پر تفکر کرنا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ ان کی محبت کو سمجھیں کہ انہوں نے پہلے محبت کی ہے ہم سے کہ پوری پوری رات کھڑے ہو کے کس طریقے سے پیر سوچ جائے یا ربی امتی امتی حشر کے میدان میں جب جو ہے وہ ہر نبی بھی نفسی نفسی کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی سجدے میں پڑے میں ہیں وہ پہلے محبت تو ادھر سے آئی ہے تو پھر ہم لوگوں کو وہ محبت کرنی ہے تو اس بات پہلے سوچنا وہ قصص پڑنا یہ سب سے بڑا تقاضہ ہے انہی کی طرف سے وہ محبت آ رہی ہے تو اتنی معزز مکرم ہم لوگوں کو جو امت بنایا گیا ہے وہ ان کی محبت کی وجہ سے بنایا گیا حبیب کی محبوب امت ہے تو پہلے اس بات پہ تفکر کرنا وہ قصص پڑنا بار بار دہرانا اپنے بچوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنا اور اس کو سمجھنا اس کے بعد آپ خود محبت کر سکیں گے تو یہ سب سے پہلا تقاضہ ہو گیا پھر ان کی اطاعت اتباع ہر ہر چیز میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کر دیا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے ہر چیز محفوظ ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا ہے تو اس چیز کو سمجھنا بار بار پڑنا کس طریقے سے کہ کسی انسان کو آئیڈیلائز کیسے کرنا ہے کہ وہ کیا پہنتے تھے کیا اورتے تھے کس طرح چلتے تھے کس طرح زندگی گزارتے تھے اخلاق کیا تھے آج ہم لوگ اور چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے بچے سپر ہیروز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں الگ الگ چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کیوں کیونکہ غلطی ہماری ہم نے محبت کے تقاضے پورے کیے ہی نہیں ہے ہم نے بتایا ہی نہیں ہے یا ہم نے خود بھی سمجھا نہیں ہے پہلے ہم خود وہ عملی نمونہ بنے اپنی حیعت میں اپنی چال ڈھال میں آپ پوری سنتوں کے اوپر عمل کریں پوری اتباع کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے بلکل بلکل اور اس کے اوپر غیرت غیرت بہت ضروری ہے ان کے نام کے اوپر ان کی حرمت کے اوپر ان کی ہر چیز کے اوپر صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے سمندر کو ایک گلاس کے اندر ہم نے ابھی قائد کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر سا سارے رشتے گنوا دیئے اس کے بعد ایک چیز کیا بتائیں کہ ہم لوگوں کو خزم کھا کے کہتے ہیں کہ جب شدید پیاس لگیوی ہو تو تھنڈا پانی جس طریقے سے محبوب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم کو محبوب ہیں تو یہ مثال علی رضی اللہ عنہ نے دیئے اب صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایسان اور محبت کہ غزوہ احد میں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب مشرقین نے حصار کر لیا تو صحابہ جہاں وہ اپنے سینے جہاں انہوں نے آگے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی پیڑ کسی کوئی ابو جندل جہاں ابو دجانہ جہاں وہ اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں تیر لگ رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ہل نہیں رہے وہاں سے ابو سنان جہاں مالک بن سنان وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے حاضر کر رہے ہیں یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کا کہ ہم نے نام زیادہ تر سنا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا حل ہوگا جلیل و قدر جو اور صحابہ ابو بکر الصدیق عمر بن الخطاب علی رضی اللہ عنہ و عثمان بن عفام صلح حدیبیہ میں جب ایک سفیر آتا ہے قریش کی طرف سے نام ہے عروہ بن مسعود اور وہ آکے کہتے ہیں کہ جب واپس گئے وہاں پر تو احوال بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کسرا و قیسر کے بادشاہوں کو دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے میں نے نجاشی کو دیکھا ہے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ایسا نہیں دیکھا کہ لعاب زمین پر گرنے نہیں دے رہے کیا محبت ہے کیا ہم تسکر کرتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہ گر جائے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آواز کو دھیما کر لیتے ہیں وہ کوئی بھی بات عمر کرتے ہیں کوئی ان کو بات کہتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے تو یہ پورا نقصہ بیان کیا کہ میں نے کسی بادشاہ کی بھی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ان کی کس طریقے سے وہ کرتے ہیں اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک بار بہت دکھی اور پریشان بیٹھے ہوئے بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم دکھی اور پریشان بیٹھے ہوئے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں اور آپ کا جب محشر ہوگا تو آپ تو انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے تو ہم لوگ تو پھر اور پھر جب جہاں پر بھی ہوں گے ہم سے تو اعلیٰ درجہ کے اوپر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ہم تو کیا آپ کو پھر ملیں گے ہی نہیں تو اس بات کا رنج ان کو کوئی جنت کی فکر نہیں ہے ان کو کسی اور مقام کی فکر نہیں ہے ان کو اس بات کی صرف فکر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ ہم کا ساتھ کے ساتھ ملے گا تو پھر سورة النساء کی آیت آجاتے ہیں ان کی اس غم کے اوپر اس تکلیف کے اوپر یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آپ کی اطاعت کریں گے وہ پھر انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ اور یہ سب سے اچھی صحبت ہے تو پھر جا کے ان کو اس بات کی تسلیح ہوتی ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے شروع شروع کی جب بحثت ہوئی تھی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو قریش مکہ کے بڑے سرداروں نے آکے حملہ کیا بہت مارا پیٹا زخمی ہو گئے دونوں اور بہوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گھر جو اہل خانہ ہے وہ لے کر چلے گا ابو بکر صدیق جو ہے وہ اپنے گھر پہ تھی جیسے ہی ہوش آتا ہے اپنی کوئی فکر نہیں ہے اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے سب سے پہلے یہ کہہ رہے کہ مجھے ان سے ملوا دو کہیں تم لوگ اس سے غلط بیانی تو نہیں کر رہے کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچ گئے تو وہ سب سے پہلے جا کے اس حالت میں بھی زخمی حالت میں ان سے جب جا کے ملتے ہیں تو پھر ان کے دل کو تسلی پہنچتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے بہت ہی امدہ انداز تکلم اور بہت کو سیکھنے سمجھنے کا موقع بلہ گفتگو تشنا رہی وہ اس لیے کہ یہ موضوع ایسا ہے ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی جس طرح صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا احوال رہا آج بھی امت مسلمہ کو آپ کا عصبہ حسنہ اپنانے کی اس پہ عمل کرنے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق مرمت فرمائے اور ہمیں پڑھنا ہے جتنا مطالعہ بڑھے گا جتنا آپ کی محبت کا احوال ہم تک پہنچے گا اتنا پھر جو ہے وہ ان کی رگ و پہ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہونا شروع ہو جائے گا میں شکر گزار ہوں آپ کی میں شکر گزار ہوں عفضہ نوید صاحبہ آپ کی اور آپ ہی کے خوبصورت آواز پر آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکمل خود سپردگی درکار ہے مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب قدا سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کی جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول اور خیرات محمد سے پا کر خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں مگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول مک کی مدنی ہے ختم رسول مک کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سیوہ نور مجسم تیرے سیوہ مہبوب خدا سا کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں ہے ختم رسول اور یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے مکہ مرح بری بری